بسم اللہ الرحمن نئیم ٹھیک ہے آج یہ ہماری ٹاپک ہے اوٹائیٹس میڈیا ٹھیک ہے اوٹائیٹس میڈیا یہ سیکنڈ ڈیزیز اور ڈیساڈر ہے کس کا اپر ریس پیڈ ٹیک انفیکشن کا اب اوٹائیٹس میڈیا کا ہے ایٹھ ایتھ دہ انفلیمیشن اور انفیکشن اندر میڈل ایئر ٹھیک ہے ہمارے ایئر کے تین پارتس ہوتے ہیں آوٹر ایئر میڈل ایئر اینڈ انر ایئر ٹھیک ہے تو ہمارے میڈل ایئر میں کیا آجاتا ہے ایئر ڈرم آجاتا ہے اب کس کی وجہ سے ہوتا ہے خاصت بائر کامن کول کامن کول کو ہم نے جو ہے وہ پریویس ویڈیو میں اس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اس کے بعد ہے سو تھروٹ گلے کا کیا ہو جاتا ہے پین ہو جاتا ہے تو ان تینوں کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے اٹرائٹس میڈیا ہو جاتی ہے اوٹائٹس میڈیا ایکچول میں کیا ہے اوٹائٹس میڈیا ایکچول میں فیلیور ہے کہ اس کا یوسترائج ہینٹیوب اور آڈیٹی ٹیوبز کا اب یہ کہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو جیسے ہم نے ریسپائٹری سسٹم پڑھاتا تو ریسپائٹری سسٹم میں ایک پارڈ ہوتا ہے جس کو کیا بورا جاتا ہے فیرنگس فیرنگس کا اپر موسٹ پورشن ہوتا ہے نیزو فیرنگس اب نیزو فیرنگس میں چار اپنگس ہوتی ہیں دو اپنگس جو ہیں وہ کیا بنائیں گی انٹرنر نیرس بنائیں گی اور دو اپنگس ہوتی ہیں جو جا کے کس کو کنک کریں گی یوسترائج ہینٹیوب کو کنک کریں گی کس کے ساتھ کنک کریں گی ہمارے فیرنگس کے ساتھ فیرنگس کو کس کے ساتھ کنک کریں گی یہ ائر کے ساتھ تو اب فیرنگس اور ائر کا کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پریشر کو کیا کرتے ہیں مینٹین کرتے ہیں اب یو سٹاشن کیوب کا کام کیا ہے بیلنس پریشر بیٹوین آوٹر اینڈ میڈل ایئر آوٹر ایئر جو ہے اس میں کیا ہوتی ہے ایئر جو باہر کا پریشر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو انر آر میڈل ایئر ہے اس کا کیا ہوتا ہے اس کا پریشر ہے دونوں پریشر کو کیا کرنا پڑتا ہے مینٹین کرنا پڑتا ہے اس لیے ہمارا ایئر ڈرم کام کرتا ہے اگر پریشر جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا تو ہمارا ایئر ڈرم جو ہے وہ فٹ جائے گا وہ نارمل کنڈیشن میں رہ نہیں سکے گا تو اس کنڈیشن کو کیا بلاج جاتا ہے اب اس کی سمٹمز کونتے ہیں سب سے پہلا ہے فیبر فیبر کس بدا سے ہوتا ہے ہم نے پیویس ویڈیو میں بات کی تھی دیو تو پیتوجنس پیتوجنس کوئی بھی مائیک آرگنز ہو سکتا ہے چاہے وہ بیکٹیریا ہو فنجائے ہو وائرس ہو یا اینی ایڈر مائیک آرگنز ٹھیک ہے اس کے بعد ہوتی ہے ان بیلنسنگ اب ہمارا بیلنس کرنا کسی بھی چیز پر بیلنس کرنا یہ ہمارے کس چیز میں ہوتا ہے ہمارے ہمارے مائن میں ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو پریشر بیلنس ہے ٹھیک ہے میز ہمارے ائر میں آوٹر اینڈ میڈل ائر میں ٹھیک ہے یہ کس چیز کو جو ہے وہ افک کرتا ہے ہمارے بیلنسنگ کو ایک ہی جو ہے وہ کنڈیشن میں نہیں رہے پاتے اس کے بعد ہے ہیئرنگ پرابلمس وہی بات ہے ٹھیک ہے تو ہماری جو بھی ائر جو ہم سنتے ہیں وہ ہماری کہاں سے گزرتی ہے ہمارے میڈل ائر سے گزرتی ہے ٹھیک ہے ائر ڈرم سے گزرت کے کہاں پہ جاتی ہے ہمارے انٹر نئی ائر میں جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوجاتے ہیں ہیئرنگ پرابلمس ہوتے ہیں آپ کو کم سنائی دے گا اس کے بعد ہوتا ہے انیوزول ایریٹی بلٹی اب یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے جب مایکرو آرگنزم آپ کے کان میں موجود ہوتے ہیں تو وہ کیا کرواتے ہیں وہ جو ہے ایلرڈی کلییشنز کاز کرواتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انیوزول ایریٹی بلٹی ہوتی ہے اس کے بعد ہے ایئر پین جیوٹ انفیکشن اب ایئر پین اوٹائٹس میڈیا کی وجہ سے کوئی بھی مارکن آ جائے گا وہاں پر تو مایکرو آرگنزم کی وجہ سے انفیکشن ہو جائے گا اور انفیکشن بھی وجہ سے وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ داد ہو جاتا ہے اب ٹریٹمنٹ اس کی کیا ہے اس کی ٹریٹمنٹ ہے انٹی بائیوٹیکس یہ راپس ٹھیک ہے اب انٹی بائیوٹیکس کیا ہوتی ہیں یہ میڈیسنز ہیں جو کس کے اگینس کام کرتی ہیں صرف اور صرف کس کے اگینس کام کریں گی ہماری بیکٹرہ کے اگینس ٹھیک ہے تو انٹی بائیوٹیکس میں لی جو ہے اگنس کام کریں گی ٹھیک ہے تو انٹی بائیوڈکس ایئرڈاپس ہم کان میں ڈالتے ہیں جو وہاں پہ جا کے جو بھی بیکٹیرہ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ کل کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارا اوٹائیڈس میڈیا ہے یہ انفیکشن اور ڈیزیز جو ہے وہ ٹیٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کوئی بھی کچھ چاہے تو نیچے کمنٹ کریں چاہے کمنٹ سندھی میں ہو اردو اور انگلیش میں ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کمنٹ کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا ریسپانس ملے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ